What's up guys, this is Rohi Kittir and I'm back with another video آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں 5 best exercise جو آپ کی چست کو بڑا, تگڑا اور راؤنڈر کر دے گی یہ میری گیرینٹی ہے اور 5 worst exercise جو آپ بے سے 90% لوگ کر رہے ہو بٹیے exercise آپ کو avoid کرنی ہے start کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو start کرنے سے پہلے آپ کو دو چیزیں کرنی ہے ویڈیو کو like کرنا ہے چینل کو subscribe کرنا ہے بس تمہارے بھائی کے لیے اتنا ہی بہت ہے باقی تمہارا بھائی سب بتا دے گا دیکھو بھائی ایک چیز دھان سے سمجھنا جو 5 worst exercise ہوگی نا چیست کی جو میں ابھی آپ لوگوں بتانے والا ہوں اس کا مطلب کیا ہے یا تو وہ exercise آپ کی چیست پہ 100% effective result نہیں دے گی اس کا مطلب ہے کہ اور بہت ساری exercise ہے جو inverse سے بڑیا ہے آپ کی چیست کی growth کے لیے اور یا تو وہ exercise آپ کو injured کر دے گی پہلے بات کرتے ہیں دسویں اور سب سے worst exercise کی چیست کے لیے وہ ہے decline dumbbell fly یہ exercise بھائیو میں نے بہت time پہلے try کری تھی اگر آپ یہ exercise کروگے تو بہت chances ہے آپ کے shoulder میں injury ہو جائے گی کیونکہ جب آپ dumbbell نیچے لاتے ہو آپ کی ساری muscle tension chest سے ہٹ کے اور shoulder پہ آ جاتی ہے اور mostly لوگوں کے shoulder injured ہو جاتے ہیں جب وہ یہ exercise کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں exercise number 9 کی جو آپ سن کے بولوگے کیا بھائی کیسے بول دیا آپ نے اس exercise کو worst میں وہ ہے dips worst میں ڈالنے کا اس کا سب سے بڑا reason کیا ہے جب آپ یہ exercise کرتے ہو تو آپ کی chest تو engage ہوتی ہوتی ہے بٹ آپ کے جو triceps پہ ہے بہت زیادہ muscle tension آتی ہے یہ دیکھو triceps کتنے زیادہ engage ہے اور آپ کا جو shoulder ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی دکت ہے تھوڑی سی بھی جو کہ most لوگوں کے shoulder میں رہتی ہے ٹک ٹک بولتے ہیں یا shoulder میں pain ہوتا ہے تو اس exercise میں آپ کے جو shoulder ہے وہ اتنے زیادہ engage رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کو injury ہو سکتی ہے that's why یہ exercise ہے worst کی category میں اب بات کرتے exercise no.8 کی جو آپ کو ہمیشہ avoid کرنی ہے ایک بڑی chest کے لیے اور اس exercise کو مت کرنا نہیں تو آپ کو کوئی result خاص نہیں ملیں گے وہ ہونے والی ہے cable press اب اس exercise میں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی chest develop ہو جائے ایک تو دیکھو میں کیسے کھڑا ہوں اس exercise کو کرنے ہوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے اگر آپ ایسے کروگے تو muscle tension نہیں آئے گی بھائیو اور جس exercise میں آپ کو muscle tension feel نہیں ہوگی 100% وہ کیا فائدہ کر کے میں بھائیو یہ exercise کبھی نہیں کروں گا نہ میں نے کبھی cast try کری بٹھا میرے کو پتا ہے جن میں لوگ میرے کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں that's why میں نے آپ لوگو بتا دیا میں یہ try بھی نہیں کرتا یہ کیا ہے مطلب اب بات کرتے ہیں exercise no.7 کی جو ہونے والی ہے dumbbell pullover یہ exercise اگر میں بات کروں back کے لیے تو بہت بڑی exercise ہے اور اگر میں بات کروں chest کے لیے تو یہ one of the worst exercise ہے ایک تو سب سے بڑا reason اس exercise میں آپ کو اتنی زیادہ injury ہو سکتی ہے ایک تو آپ جب پیچھے جا رہے ہو نا تو آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ آپ کو back پہ muscle tension لانی ہے یا chest پہ لانی ہے ٹھیک ہے آپ کا focus رہے گا chest پہ آگی 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 اچھا اتنی نہیں آئی چلو اگلے کو کرتے ہوئے یہ dumbbell آپ کے face پر بھی گر سکتا جس کے بہت chances ہے کیونکہ بھاری dumbbell سے آپ کروگے اور ہر کوئے بھائیو اتنے سالوں سے workout نہیں کر رہا ہوتا آپ میں سے بہت سارا لوگ beginner بھی ہوں گے جو exercise try کرنا چاہتے ہوں گے تو یہ exercise آپ کو کچھ خاص result نہیں دے گی that's why یہ ہے worst کی category میں اب بات کرتے exercise number 6 جو کی worst کی category میں ہونے والی ہے decline push ups آپ نے movies میں دیکھا ہوگا واہ ایسے کر رہے ہیں لوگ push ups اس سے الگ result ملیں گے shoulder کتنے زیادہ engage رہتے آپ کی chest کی جنگہ آپ کو یہ بتاؤ shoulder injury چاہیے چاہیے آپ کبھی بھی ایک چیز کا دھیان دینا جب آپ یہ exercise کروگے یا جو میں worst exercise بتائیے ان میں most of the times آپ کے shoulder engage رہیں گے اور وہ exercise آپ کوئی کام نہیں آنے والی آجائے گی 10-20% پھر بول رہا ہوں اتنا result چاہیے تو کر سکتے ہو تو 5 best exercise for bigger fuller and tighter chest اور ہمیشہ بھائیو اگر آپ چاہتے ہو ایک بہت تگڑا pump آئے کیونکہ pump ہی سب کچھ ہے pump سے blood flow تیز ہوتا ہے جب آپ کی recovery ہوتی ہے ٹھیک ہے پمپ لانے کے لیے اگر آپ use کرنا چاہتے ایک بہت تگڑا سپلیمنٹ تو آپ پری ورکاوٹ سپلیمنٹ ہمیشہ add کرنا چاہیے اپنے سپلیمنٹ سٹیک میں کیونکہ وہ آپ کا فوکس بڑھاتا ہے اور آپ لانگ ڈیوریشن تک بڑی ورکاوٹ کرنے میں help کرتا اور اگر آپ لینا چاہتے ہو ایک بجٹ کے اندر بہت بڑی پری ورکاوٹ جو میں ہمیشہ لے ورکاوٹ کرتا ہوں جو میں لیا ورکاوٹ کرنے سے پہلے بگ مسلس نوٹریشن کا فری پری ورکاوٹ یہ جو فلیور ہے سیکس سرون بیچ بجٹ کے اندر 30 دن کی سرون آپ کو ملتی ہے بگ مسل نوٹریشن کے فری کی سی فور 999 روپے میں اس کا لنک میں ڈسکر میں ڈال دوں جا کے چیک کر لینا یہ آپ پانچ بیسٹ چیسٹ ایکسرسائز جو آپ کو اپنی اگلی چیسٹ ورکاوٹ روٹین میں کرنی ہے اور اس کے بعد بتانا ہے کی کیسا پمپ آیا میں گیرنٹی دیتا ہوں ان پانچ ایکسرسائز سے بڑی آپ کو کبھی کوئی چیسٹ کی ایکسرسائز نہیں بھی لے گی اتنے سالوں کا سارے ایکسپیرینس بھائیوں کے لیے اب میں بتانے والا ہوں ان پانچ بیسٹ چیسٹ ایکسرسائز میں جو پانچ بیسٹ ایکسرسائز ہونے والی ہے چیسٹ کی گروت کے لیے وہ ہونے والی ہے دمبل سے پش اپس آپ نورمل پش اپس کرتے ہوگے ہاتھ رکھ کے نیچے ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہو بڑ اگر آپ اپنی چیسٹ کو پورا انگیج کرنا ہے ساری مسئل ٹینشن لانگی چیسٹ پہ دمبل چھوٹے پانچ دس کلو کے اور ان کو یہاں سے پکڑ لو اب دیکھنا میں جب پش اپس کی پوزیشن پہ آؤں گا میری چیسٹ اتنی زیادہ ٹائٹ ہو جائے شولڈر کے براب ڈمبل رکھنے ہے اندر کی طرف ہونے چیئے تھوڑے سے چیسٹ کو نیچے لانا ہے پریس اور اس ایکس 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 چیسٹ ورکاوٹ کرنے والے ہو جو میں ابھی بتا رہا ہوں اس کو رکھنا پانچ وے نمبر پہ بات کرتے ایکس بینچ باربل پریس نو ڈاؤٹ بھائیو اس کو آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہو کیونکہ جو چیسٹ کی ایکس سائز وہ سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے فلیٹ بینچ باربل پریس اور اس کو کرنے کا طریقہ بھائیو شولڈر کے ہلکا سا بہار اپنے ہاتھ کو لے کے جانا یہ دیکھو یہ ہو گیا شولڈر برابر اور ہلکا سا بہار تو یہاں پر کیا ہوگا جو رینج آف موشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی ساس بھرنی ہے روک لی پریس ایک دم پریس کرنے کے باد ساری ساس بہار چھوڑ دینی ہے تو یہ ہے فورت بیس بیس ایک سائز ہونے والی ہے چیسٹ کے لیے وہ ہونے والی ہے انکلائن ڈمبل فلائی اب آپ کو ایک چیز کا دھان رکھنا ہے یہ دیکھو لوگ انکلائن کی پوزیشن رکھتے ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس سے ہوگا کیا جب آپ ڈمبل فلائی کرنے کے لیے آوگے تو جو مسل ٹینشن ہے وہ ساری شوڑڈر پہ آ جائے گی اور انجری بہت چانس ہے کہ آپ کو ہو جائے گی اب آپ کرنا کیا کہ دیکھو فلائیٹ بنچ ہو گیا آپ نے خلقا سا انکلائن پوزیشن کر دیا یہ مور دن انف ہے اس کو بیسٹ بنانے کے لیے اب آپ کو سیمپل اپنی چیسٹ کو پورا سٹریچ کرنا ہے اور اوپر آکے ڈمبل کو اکدم پریس کر دینا اور اپنی چیسٹ کو پورا ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نورمل پریس کروگے اپنی چیسٹ کو ٹائٹ نہیں کروگے تو کوئی فائدہ نہیں زیادہ مسلے ٹینشن نہیں آئے گی بٹ اگر آپ سلو نیچے لے جا چیسٹ کو سٹریچ کر کے اور پورا اوپر لائکے اپنی چیسٹ کو پریس کروگے تب بنے گی یہ بیسٹ ایکسرسائز اب ہم آ چکے ٹوپ ٹو ایکسرسائز پہ تو یہ ہونے والی ہے سیکنڈ بیسٹ ایکسرسائز فور بگر ٹائٹر اینڈ فولر چیسٹ یہ آپ کو ہمیشہ ایڈ کرنی ہے اور یہ وارکاوٹ روٹین ایڈ کرنا آپ کو اپنے چیسٹ وارکاوٹ روٹین میں جو بھی پچھلا کرتے ہو اگر چھوڑ دو ٹھیک ہے بہت ٹائم سے کر رہے ہو بڑی بات آپ کو ریزلٹ ملے ہے نئی ملے تو یہ تو یہ پورا پانچ جو بیسٹ ایک سائز اگلے آپ کی چیسٹ وارکاوٹ روٹین میں ایڈ ہونی چاہیے اور پھر اپنے بھائی کو بھائی ایسا پمپ آپ نے کبھی فیل نہیں کیا ہوگا جو سیٹ ہے وہ چار سے پانچ لگانا جو ریپیٹیشن وہ رکھنا آٹ سے پندرہ کے بیچ میں تو جو سیکن بیسٹ ایک سائز ہونے واری چیسٹ کی گروہ کے لیے بھو ہونے واری ہے پریس نہیں پریس نہیں فلائ بٹ اس کو کرنے بھی بیسٹ طریقہ کیا ہے موسی لوگ کیا کرتے ہے اس کو بہت اوپر لگا لیتے اس سے مسل ٹینشن چیسٹ سے ہٹ کے کیا ہو رہا شولڈر پہ آ رہی ہے اور اگر آپ یہ دیکھو یہاں آگے آپ کے شولڈر ٹھیک ہے آپ کو ہلکا سا اوپر رکھنا اس کو تاکہ آپ کے ہاتھ اس پوزیشن پہ آسکے آپ یہاں پر لے آ آئے اس کو ٹھیک اب جو نیکس ہاتھوں کو ٹائٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھو یہاں پر آکے کیا ہو رہا ہے میری چیسٹ کھچری ہے پوری جب میں ہاتھ پورے پیچھے لے جاؤں گا تو یہاں تک آئیں گے اور آگے جا کے اس والی چیز کو جو اندر والے کونے ہے اس کو ملا دینا ہے اندر والے جیسے پوز نہیں مارتے بھائیو چیسٹ کا اندر کی سائیڈ اپنے ہاتھ کو لانا ہے اور بھائیو اس میں جو چیسٹ ہے وہ آپ کو برن فیل ہوگی کہ آگ لگی آپ کی چیسٹ میں تو یہ ہونے والی ہے نمبر ون ایکسرسائز فور بگر ٹائٹر این فولر چیسٹ اس کا نام ہے انکلائن ڈمبل پریس بھائی یہ تو بہت سیمپل ایکسرسائز ہے بھائیو سیمپل ایکسرسائز کا مطلب ہی ہوتا ہے بیسٹ ایکسرسائز جو نئی نئی ٹیکنیک آپ اپناتے ہو نا وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور خراب بھی ہو سکتی ہے بٹ یہ والی ایکسرسائز بیسٹ ہے آپ کی اول آور چیسٹ کی گروت کے لیے کیونکہ فلیٹ بینچ بھی بہت بڑی ہے پر انکلائن ہلک اوپر پڑتی ہے آپ کی اپر چیسٹ کی گروت کے لیے جب آپ انکلائن ڈمبل پریس کرتے ہو اب یہ سوچ یار میں نے یہ ایکسرسائز باربل سے کیوں نہیں بتائی اب سوچ بھائیو یہ ایکسرائز تو میں باربل سے ہی بتا سکتا تھا میں نے ڈمبل کا کیوں نام لیا اس کا بھی ریزن ہے اب رینج آف موشن سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ 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 تک میں نے اپنے دمبل کو یہ نمبر ون کی اس سے اوپر کچھ نہیں ہے that's why incline ڈمبل press is one of the best exercise first number پہ آپ کی all over chest کی growth کے لیے آپ کو کر نیچے لانا ہے اگر آپ ملا چاہو ملا سکتے ہو سیدھا رکھ سکتے ہو ان چیز دھان دو آپ کو دھان دینا ہے best طریقے سے کرنے میں وہ ہے slow نیچے and press slow نیچے and press اب ایک کام کرو بھائیو اس ویڈیو کو لائک کر دو دیکھو آپ یہ 5 worst exercise آپ نے کبھی نہ کبھی کری ہوگی اور آپ آگے بھی try کرنے والے ہوگے بھر تمہارے بھائی نے کیا بتا دیا 5 best اب جب آپ کے پاس 5 best ہے آپ 5 worst کو try کروگے اب یہ بتا بھائیو جب آپ کے پاس CD ہے نیچے اترنے کے لیے آپ چھت سے کیوں کود دوگے چھتی ساتویں آٹویں نومویں دسویں exercise لال کلر کا بٹن لکھ ساڑ بن جاؤ توڑ سبسکرائب کر دے 5 million ہونے والے بھائیو کرا دو سبسکرائب کر دو اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ گھنٹا ملے گا اسے بھی دو دے تاک جب بھی آپ بھائیو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے بھائیو کو بتا چلے بھائیو ویڈیو آگی انسٹرگرم پہ فولو کر لینا بھائیو ڈسکرپس میں لنک ہے ملتے اگلی ویڈیو میں till are not peace gage